موسیقی 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 سواری پیچھے بیٹھے گی یکم دسمبر سے اس نے بھی ہیلمنٹ پہننا یہ ابھی پتا چلا ہے ایک دم سے اچانک جو عوام پہ اور بالخصوص جیسے نے انہوں نے بتایا کہ ہیلمنٹ مہنگا بہت ہے اور ابھی تو لوگوں کو یہی نہیں معلوم کہ پرسوں سے ایک دن بعد جو ہے یکم دسمبر سے اس پہ عمل درامت شروع ہو جائے گا تو سیٹیو صاحب کا وہ دعویٰ کہاں گیا سب سے پہلی بات تو یہ ہے اور دوسری جانب آپ کو ایک بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں کہ سیٹیو صاحب نے اپنے تمام ٹریفک وارڈن کو آف دی ریکارڈ جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ صرف ابھی وارننگ دینی ہے خواتین کا چلان نہیں کرنا حالانکہ اجاز صاحب نے جو ہائی ایک اماد ہے وہ تو ایمپلیمنٹ کرنے کا کا گیا ہے وارننگ کا نہیں کہا گیا لیکن سیٹیو صاحب کے جو ایک اماد ہے کیا ایک اماد ہے دیکھیں سب سے پہلی جو بات ہے شیخ صاحب نے بات کی عوام میں شعور اجاگر کرنے کے لیے برپور جو موہم چلانے کا عدالت نے یہ کہا تھا اس پر عمل درامت نہیں ہوا یہی وہ وجہ ہے کہ ایک شخص نے ہیلمٹ پہنے ہوئے اور دوسرے کو اس کی افادیت کا اندازہ نہیں ہے تو یہ سب سے پہلے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کا جو تھا یہ ہونا چاہیے تھا کیا وہ یہ کہہ رہا ہوں گریب آدمی کو ہیلمٹ لے کے دیں ہمارے پاس اتنی وسائل نہیں ہے ہمارا دو سو ڈائی سوڈ بے کا خرچہ ہے ہم گھر کا خرچہ چلائیں یا ہم بزار سے ہرمٹ لیں یا دوائیں لیں کہ ہم کان سے کریں گے خرچہ یہ انہوں نے کہا یہ چھے ٹرک والی ہیں انہوں نے ہرمٹ کے لیے یہ ہرمٹ لائیں ہم ہرمٹ بیچیں گے آپ اتنا پیسے ہمیں دے دیں تو پھر کمائی تو وہ کر رہے ہیں ہم تو ویسے ہی پیٹے ہیں آپ کا نام سر کیا ہے آمیر آمیر صاحب کیا کرتے ہیں آپ میں بجلی کا کام کرتا ہوں آمیر صاحب آٹھ دن دس دن ہو گئے ہیں ایک طرح کا مہینہ ہی سمجھ لے میں ویلے پھٹے ہیں ایک ٹلے کا کام نہیں گیا کہاں سے ہرمٹ کھڑی دیں گے آٹھ سو کا جہاں پندہ سو کا ہرمٹ کہاں سے لائیں گے ہم آپ نے دو ہرمٹ کا ہے نا ایک میں نے پہن لیا ایک بچے نے پہن لیا کہاں سے لائیں گے ہیٹ انجری کی صورت میں ہاتھ سا ہو جاتا ہے میری میری بات تو سنیں اگر اللہ نہ کرے ہاتھ سا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے جانا پڑے گا نا ڈاکٹر کے پاس آئیں گے آپ کے پاس سطح فری ہے وہاں پہ چلے جائیں گے امرجنسی میں فری ہے آؤٹڈور میں تو فری نہیں ہے تو پھر جو آپ کی دیادیاں ضائع ہوں گے کام ضائع ہوگا اس کا کون ذمہ دار ہوگا اس کے بعد جسمانی مزہوری ہو سکتی ہے آپ کی اپنی سیفٹی سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کی زندگی انمول ہے یہ لاکھوں کروڑوں میں بھی نہیں خریدی جا سکتی دیکھیں ہمارے معاشرے میں ہمارا صرف مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے اگر ایک بندہ ہزاروں روپے کی موٹر بائی خرید سکتا ہے تو اسے چاہیے ایک ہزار پے کی ہیلمٹ خرید لے تاکہ اپنی زندگی کو محفوظ بنا لے ایک بھی نہیں لیا آپ نے ایک تو لکھران ہوا ہے آپ کا چلان ہوا میں پیتل آ رہا ہوں موچی دور سے میں پیتل آ رہا ہوں گنگانا ہم جا رہا ہوں گنگانا ہم سے جانا موچی دور سے پیتل اس لئے نہیں لیا نہیں وسائل ہے نہیں چلا رہا یہ موبائل آپ نے اتنا مہنگا لیا یہ دے کے جانا دینے جانا ہوں کسی کا ہے میرا نہیں ہے ایپون ہے یہ تو بہت مہنگا موبائل ہے میرا نہیں ہے سر یہ کسی کا ہے سیکنڈ ایڈ میں لینے جائیں تو پچاس ہزار کا ہوتا ہے سر میرا نہیں ہے یہ کسی کو دینے جا رہا ہوں آپ کو اتنا اعتبار کرتے ہیں کہ آپ کو موبائل دے دیتے ہیں کسی کو دینے کے لیے یہ میری مشیرہ کا ہے کوئی ادھار کسٹوں پر ہرمٹ نہیں دے گا نہیں دے گا چلیں آپ ٹھیک ہے میرے کی نہیں دے گا ٹھیک ہے میرے کیocation ہیلیٹ پیئنے گی ہیلیٹ پیئنے گی لیڈیز کو ہیلیٹ پیئنے گی تو یہ ہیلیٹ ہیلیٹ پیہنے گی یہھ مصالہ یہی کو ہم کہہ رہے ہیں دیکھیں گے بات صرف تھوڑی سی سمجھنے والی ہے آپ یہ جو بات کر رہے ہیں کہاں سے لے کے ہیں بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہوں مسئلہ صرف یہ ہے کہ اللہ نہ کر رہا ہے کوئی حادثہ ہو جائے گا آپ جا رہے ہیں بھابی کے ساتھ آپ تو چاہیں گے کہ بھابی زندہ نہ رہے اللہ نہ کرے کیوں نہ رہے زندہ اچھا پھر ہیلمٹ لے دو نا ہیلمٹ کس طرح سے لے کے دیئے پھر کس طرح کتنے کا ہیلمٹ آتا ہے سابر صاحب کتنے کا ہے سابر صاحب اب آس سنیئے ذرا ہیلمٹ کتنے کا ہے سر پہلے جو قیمت بڑی تھی لیکن آپ گورنمنٹ نے مقصود کر دی ہے جو امپورٹیڈ ہیلمٹ ہے وہ یارہ سو کا مر رہا ہے یارہ سو سے ساڑھے یارہ سارے قیمتیں لگی ہوئی ہیں اور دوسرا امپورٹیڈ جو نہیں ہے وہ ساڑھے چھے سو کا ہیلمٹ میر رہا ہے سن رہے ہیں آپ نے میرے پاہ سنیں سر یہ بندہ روزانہ کا سور پہ لیٹر پٹرول آفورڈ کر سکتا ہے آیا کہ یہ ہلمٹ کیوں نہیں آفورڈ کر سکتا ہم نے ایک بات بتائیں ایک بات بتائیں خدا نہ خواستہ بائک سلپ ہوتا ہے گرنے کی صورت میں بچت کس کی ہو نہیں ہے میری ہو نہیں ہے کہ آپ کی ہو نہیں ہے بائک سے آپ گرے ہیں نا ایک بڑے ہیں سارے ایک بڑے ہیں آپ گرے ہیں گرنے کی صورت میں ہیڈ انجری سے کس نے بچنا ہے سیفٹی میر کیا ہے سر ہم نہیں بچ رہے ہیں نا ہلمٹ پہنے ہوں گے تو اس میں کیا مسئلہ ہے پھر سر ابھی بھی تو چلی رہے ہیں نا سب جی میں وہی کہا اچھا اچھا ایک منٹ آپ کو یقین ہے کہ آپ کا آدھسہ نہیں ہو سکتا سر اللہ پہ یقین ہے جب موت آنے ہیں سر سڑک پہ جب آپ آئے ہیں ہلمٹ کے بغیر بھی موت آسکتی ہے پھر آپ اس طرح کریں موٹر میں پہ کھڑے ہو جائے سینٹر میں اللہ پہ یقین رکھیں اسلام کیا کہتا ہے کہ آپ کی احتیاط جو ہے وہ علاج سے پہتے رہے کہتا ہے احتیاط ضروری ہے بہت زیادہ کیونکہ دیکھیں اپنے آپ کو خود ہلاکت میں تو نہ نہ ڈالیں اگر ایک چیز آپ بات سکتے ہیں تو اس سے تو بچیں اور یہ بہت بڑا ریزن ہے اتنے زیادہ لوگ ایک سیکنڈ تیز آندھی چل رہی ہے ریگستان میں آپ کھڑے ہیں تو آنکھوں کو آپ کیوں اس طرح ڈھامتے ہیں تو مٹی نہ جائے ہاں تو ادھر اللہ پہ یقین رہا کہ کوئی گال نہیں اکھا کھول کر رکھو کر تو سر ہے ایلمٹ پہ تسیل کوئی پرائیس کھڑا ہے کھڑا ہے یہ آپ کا بات ٹھیک ہے یہ بات آپ کان یہ ٹھیک پکڑا ہے آپ نے یہ کان ٹھیک پکڑا ہے آپ نے یہ کان ٹھیک پکڑا ہے آپ نے بھئی اس کو کم کریں آپ کہیں کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے ہاں جی سانس کی پرابلم ہے کب سے ہے یہ دو تین سال ہو گیا ہے میں ہائیلمٹ نہیں لے سکتا اس کا کیا پرابلم ہوگی نہیں وہ یہ اس کے لیے اس کا فیرس آنہ اللہ ہے سر خدا نہ خواستہ بندہ جب گر جاتا ہے جب گر جاتا ہے اس کو ہینڈنجری ہوتی ہے تو پھر معذور ہو جاتا ہے اب سیلیکشن کر لیں کہ معذوری بہتر ہے کہ سانس کی پرابلم سے لڑنا بہتر ہے مسائل ہیں بہت ہارے صرف سر کو کور کرتے ہیں اتنے ٹوپی کی طرح کی ہیں جس میں آپ کے موں کے سامنے نہیں آئے گا وہ وہ والے ہیلمٹ بھی آگئے ہیں سانس کا پرابلم نہیں کرے گا جس کے اندر آپ کے سامنے والے حصے پہنے آئے مزدور وغیرہ ہیلمٹ پہنے ہیں یہ کہتے ہیں وہ بھی نہیں پہننا آپ کے کرے ہیں مزدور وغیرہ ہیلمٹ پہنے کے کام کرتے ہیں توسی صرف ہے دیسو توسی صرف ہے ایف آئی فون تاڑکوں کتوں آیا ہے میری مشیرہ کا ہے میں یہ جو یہ کہہ رہے ہیں جو بہت سارے لوگ کے ہیلمٹ پہنے سے کیا فائدہ ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ہستالوں میں اتنی کمی آئی ہے مریضوں میں جب سے یہ ہیلمٹ پہننے کی کیمپین چلی ہے اور اگر یہ صحیح طرح ساری ٹریفک کی جو وائلیشنزیں ختم کرا دیں تو روزانہ جو آٹھ نو سو بندہ ڈبل ون ڈبل ٹو والے کھڑے ہیں یہ بتا سکتے ہیں ہیلمٹ پہننے سے ہیلمٹ پہننے سے کتنا فرق پڑا ہے ان کو بتائیے ہیلمٹ پہنے سے پہلے ہیلمٹ کی پابندی سے پہلے جتنے بھی روز ٹریفک ایکسیڈنٹ موٹر بائک کے اوپر ہوتے تھے اس میں نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ ہیلمٹ انجری کے چانسیز ہوتے تھے اب جب سے اب جب سے ہیلمٹ کی پابندی ہوئی ہے تو اس میں سیونٹی پرسنٹ ہیلمٹ انجری میں کمی واقع ہوئی ہے سامنے لیکن سار کیا حال ہے طبیعت کیا دیا ہوگی آپ نے تو ہیلمٹ پہنا ہے لیکن وہ بچہ جو پیچھے بیٹھا ہے اس نے ہیلمٹ کے بغیر ہی آپ کی زندگی دنیا کی دیکھیں میرے پیارے بھائی بات سنیں آپ کی زندگی انمول ہے پوری باکی سنینے آپ کے پاس موبائل کون سا اس پر نکالیں ویسے ہی موبائل نکالتے ہیں جب ہی پتا چل جاتا ہے یہ دیکھیں سامنٹ ہے بیکھو جی ہن رائیڈ فون ہے کتنے زار کا ہے یہ پانچ زار کا ہے یہ پانچ زار کا کس نے دے دیا سیکنڈ لیا آپ نے سیکنڈ ہینڈ لیا آپ تو سات آٹھ ہزار کا ہوگا مگر یہ پانچ زار کا ہلمٹ نہیں لے نا ہاں بالکل ساری یہ آپ کے پاس اتنا مہنگ آف ہون ہے ہزار کا ہلمٹ ہے آپ اپنی جان پہ کھیلنے کو تیار ہیں اچھا موبائل رکھا ہوا ہے یہ سویٹر جو آپ نے پہنا ہے یہ اچھا خاصا مزدار والا سویٹر ہے کتنے کا ہے سات آٹھ سو کا ہے دو تین سو ارپا کے ہلمٹ آجنا میری چندہ یہ کس آر لگے لے لیں موٹر بائک کے اوپر ہلمٹ کے بغیر نہیں بیٹھنا جو بندہ جو بندہ موٹر بائک رائیڈ کر رہا ہوتا ہے سار بڑی امپورٹنٹ ہے جو موٹر بائک چلا رہا ہوتا ہے اس کے لیے ہلمٹ ضروری ہے لیکن جو پیچھے بیٹھا ہوا بندہ ہے اس کے لیے ہلمٹ پہننا ڈرائیور سے بھی زیادہ ضروری ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں یہ ہینڈل کی سپورٹ ہے اور پیچھے جو بیٹھا ہوا بندہ ہے اس بچارے کے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہے اس لیے ضروری ہے کہ پیچھے بیٹھنے والے بندے کے لیے ہلمٹ پہننا سب سے ضروری ہے میں مازے چاہتا ہوں سرسے میں ایک ریکویسٹ کرنا جاتا ہوں ہلمٹ کے بینیفٹ بہت ہیں کل دو پہر دو بجے کی بات ہے ہم وادہ روڈ بے جارے دے نہر کروز کر کے آٹھ نمبر انڈر باس کے اوپر ایک شخص کی ایکسینٹ ہوئے ایک گاڑی نے ان کو ڈگر ماری ہے وہ سیل فون سنے دیں اب ان کی سیونگ ہوگی ہلمٹ کی بینیفٹ سے ایکسینٹ ہوئے لیکن ان کے لیف سائٹ کے باؤں کا کھٹنا فیکچر ہوگئے ٹھیک بہن میکسیم پونہ گھنٹ ہے ہم خود میرے دو فرینڈ اور ساتھ ہم کال کر رہے ہیں آپ کے ہلمٹ پر ہمیں کوئی ہلمٹ نہیں ملے اس میں دیکھیں ہمیں بہت سیت قوم آگے بڑھنا ہے اگر ہم ٹریفک رولز قوانین کی پبندی نہیں کریں گے ٹریفک جیم ہوگی اور ایمرجنسی کی صورت میں ڈبل وان ڈبل ٹو کیا دنیا کی بیسٹ سروسز بھی لے آئیں گے تو ٹائم لیگ کسی بھی ایمرجنسی کے اوپر ریسپونس نہیں کر سکتی ہمیں چاہیے ہمیں ایک اچھی قوم بنے منظم معاشرہ شیخ صاحب یہ کہتا ہے بچہ کہتا ہے کہ کتنی دیر ریسپونس ٹائم ہوگا ہمارا ایمرج ریسپونس ٹائم سات منٹ ہے سات منٹ ہے آپ کے کنی دیر تک آپ تک نہیں پہنچ 45 منٹ 45 منٹ جہاں کا یہ ذکر کر رہے ہیں نا کہ کنال لوڈ پہ وہاں تو موٹر بائک پہ جو دو جلدی پہنچ سکتے ہیں لیکن ریسپونس ٹائم ان کا پانچ سے سات منٹ ہی ہے لیکن اب جو حالات ہیں یہ کبھی بھی ان ٹائم نہیں پہنچ پاتے ہیں یہ بہت سارے ایسے واقعات کئی دفعہ سے ہو چکے ہیں جس میں یہ چیز پروف ہوئی ہے کہ پانچ سے سات منٹ کا جو پہنچ رہے کا ٹائم ہے مولوی صاحب سلام علیکم حالیکم سلام سار چاند کتہ گزاری ہے رات ہوئے کیا حال ہے کدھر جا رہے ہیں یہ ادھر سیدھا جا رہے ہیں سیدھا جا رہے ہیں سراد مستقیم پہ سلام علیکم سار کیسے ہیں سار آپ کو بھی چوٹ لگ سکتی ہے خدا نہ خاصتہ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو تو ہیلمٹ آپ کے لئے بھی تو اتنا ہی ضروری ہے نا ضروری ہے سار ہے نا پانا گیا وعدہ ہو گیا وعدہ ہو گیا پکے والا یہاں پاکستانی آلا نہیں نہیں پکے والا ہی آیا تھا پاکستانی آلا وعدہ پکے ہیں یہ کس رہا ہوں جی کرو چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تھانکیو سومت اور یہ میررل بھی بیک میررل کیس رہا مولوی صاحب پچھے کس رہا یہ آو گا یہ بھی کوئی نہیں وہ تو چلو ٹھیک ہے آپ کام چلا رہے ہوں گے نہیں یہ بیک میررل کیسے دیکھتے ہیں پیچھے کیسے دیکھتے ہیں جادو جودو کر دے ہو پھر جو آگے کی ہیڈ لائٹ ہے وہ بھی خراب ہے